اسلام علیکم ویلکم 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 اینا در ولوگ تو میرے گھر میں نہ بڑے تو بڑے بچے بھی چاہے کے بڑے شدائی ہیں لو تو جی ہم جا رہے ہیں سکول اور آج ہم جا رہے ہیں سکول وہ جا رہے ہیں بائیک پہ میرے بچوں کو نہ بائیک پہ جانے کا بڑائی چوکر پتہ نہیں رہا رحمان کی کمر کو کیا مسئلہ ہو گیا یار اتنا درد ہو رہا نا میرے مولوی بندے کی کمر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا اس کو کس کی نظر لگی ہے کہاں سے آتے ہیں بھئی ہم جہاں سے بھی آتے ہیں آتے روز سکول ہی ہیں اور یہ جب وہ بورڈ تھا جو میں نے سیٹ کیا رہا تھا کہ بچے جب پیپر دینے کے لیے ہیں تو اس کو دیکھے خوش ہو جائیں لیکن مجھے ہاف لیو لینی پڑ گی وہ پتہ ہے کیوں لینی پڑ گی کیوں کہ نہ یار رحمان کی کمر کو نہ واقعی سیریس والا مسئلہ ہو آتا ہے تو ہم گئے ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے کہ لیکھو جی پتہ کروال لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے لیکن جتنا رشتہ ہے اتنا رشتہ تو رحمان نے مجھے کہا کہ تمہیں لیڈیز والی سیٹ جا کے دیکھو اگر تمہاری پچی بنتی گیا تو پھر مجھے بلا لینا تو میں جی لیڈیز والی سیٹ گی اور مجھے ایسا رگتا ہے کہ میں جس کامی ہارڈ ڈالتی ہوں وہ ہو جاتا ہے لو جی میں نے پندرہ منٹ کے اندر پچی بنوائی اور فٹا فٹا سا ڈاکٹر کو چیک اپ پروانے کے لیے رحمان کو لے کے ساتھ گئی اور ڈاکٹر جی اتنا سمائی دار تھا کہ اس کو بتانے سے پہلی پتہ چل جو کا تھا کہ مسئلہ کیا ہے لیکن پھر بھی اس نے ہمیں کہا کہ آپ ایکسرے کروا کے ہیں تو میں چیک کرتا ہوں کہ ہڈی چھوڑی میں تو کوئی مسئلہ نہیں تو ہم نے ایکسرے کروایا اور ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نکل پڑا ڈاکٹر کو اپنے ایکسرے دکھایا جس نے ہمیں بعد میں پری کوشنز بتایا اور اس نے بلکلی بیٹریسٹ بول دیا کہ آپ بلکلی بیٹھ جائیں اور اپنی زوروں سے زیادہ کوئی بھی کام نہ کریں ہمیں لگتی پیاس اور تو ہم نے لیا لیمکا شمکا کول کورنر سے اور آج موسم اتنا فٹ ہو گیا تھا کہ بارش اور آنڈی نے تو دھوم مچا دی تھی اور ایسا موسم جب ہو جاتا تو پتہ نہیں میرا دل کیوں کرتا ہے کہ گھر کی روٹی نہ کھائے جائے ویسے میں نے آج بنائے کے جل فریزے لیکن پھر بھی میں نے یہ دو مسالے والی روٹیاں مگوا کے اپنی دھرک پوری کر لی تھی تو جب بچوں کی آتی ہے چیجی تو میری چیجی بھی مست ہوتی ہے بیچ میں اور میں اپنا ولوگ یہیں پہ دی انڈ کروں اگر آپ نے جل فریزے کی ریسپی دیکھنی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹاٹا اور ہاں جاتے جاتے اپنے ہاتھوں کو تھوڑی ستکلیف دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ سب پوچھ کر کے جائے گا اللہ حافظ